ادف تھاکرے نے دیا مکھے منتری پچیس تیفہ ادف کے ستیفے کے بعد سرکار بنانے میں جھٹی بی جی پی نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم نیوز 24 اور میں ہوں آپ کے ساتھ خوشی مہراشت میں 28 نویمبر 2019 کو شروع ہوا ادف راجکل دیش شام سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے ساتھ ہی ختم ہو گیا ہے پشلے دس دنوں سے جاری سیاسی گھاماسان کے بعد ادف تھاکرے نے مکھے منتری پچ سے ستیفہ دے دیا ادف تھاکرے نے مکھے منتری پچ کے ساتھ ویدھان پریشت کی صدستہ سے بھی تیاک پتر دے دیا ہے وہیں ادف کے ستیفے سے بی جی پی خیمے میں خوشی دکھی پورو مکھے منتری دیویندر فنڈ بیس کو مٹھائی کھلا کر خوشی ظاہر کی ادف نے ستیفہ دینے کی گھوشنا کرتے ہوئے کہا جس طرح میں مکھے منتری پچ سے ستیفہ دے رہا ہوں ویسے ہی ویدھان پریشت سے بھی ستیفہ دے رہا ہوں اب جو ہوں آپ کا ہوں آپ کے ساتھ ہوں بتا دے ادف تھاکرے کل 943 دن تک مہراشت کے مکھے منتری رہے ادف تھاکرے نے فیس بک لائف کرتے ہوئے کہا کی مہا وکاس اگھاڑی کے پاس شفصینہ کے پاس کتنے نیتا ہیں بی جی پی کے پاس کتنے نیتا ہیں ان سب میں کیوں دماغ خراب کرنا کام کرنے کے لئے دماغ کا استعمال کرنا ہے مجھے ان سب میں نہیں پڑنا مہراشت کے مکھے منتری پت سے ادف تھاکرے کے ستیفے کے بعد بی جی پی کی سرکار بننی تیہ ہے اس کی خوشی بی جی پی خیمے میں سلاپ دکھائی دی جا رہی ہے راجنیتے کھلچل کے بیج دیویندر فنڈویس تاج پریسیڈنسی ہوتل پہنچے جہاں بی جی پی کے ویدھائک ٹھہرے ہوئے ہیں وہاں سب ہی ویدھائکوں سے ملاقات کی آج صبح گیارہ بجے دیویندر فنڈویس کے گھر کور گروپ کی میٹنگ ہوئی جس میں سرکار گٹھن کو لے کر چرچا ہوئی ہے مانا جا رہا ہے ایک یا دو جولائی کو فنڈویس سی ایم پت کی شپت لے سکتے ہیں دیش کی راجنیتی میں فنڈویس کا گراف بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے راجنیتک پنڈت ماننے لگے ہیں فنڈویس بھاجپا کی اگلی پیڑی کے شیرشنیتا بننے کی پوری کوبت رکھتے ہیں اور جب نریندر موڈی راجنیتی سے سنیاز کی گھوشنا کریں گے تو ان کے اترا ادھیکاری کی فنڈویس پرمک تین لوگوں میں ہوں گے پرائیم نیوز 24 سے خوشی بھٹ کی رپورٹ